پرائیم ایٹ فور اگے ہوگی اس میں کئی سبق بھی ہیں سیکھنے والے جو لوگ سیکھنا چاہیں اکیلے موڈی کے سامنے 20 لاکھ کروڑ کے گھوٹالے باز 24 کے دنگل میں کیسے ہوئی وپس کی حالت خراب یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا ٹرائیم ایٹ فور میں یہ بھی کہ بلیک ڈالر کی گرمی کیجری وال کے سر پر کیسے چڑھی یہ خبر آپ کے سامنے ہوگی اور چار دھام کی آترہ پر جانے والے شدھالو ٹرائیم ایٹ فور بہت دھیان سے دیکھیں کیونکہ نئے نیام آگئے ہیں کیا ہے پوری خبر آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے یہ خبر دیکھئے دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کو آگے دکھانے والا ہوں لیکن پہلے یہ بڑی خبر یو پی کے آزم گھڑ میں زوردار ہنگامہ ہوا سماجبادی پارٹی کی صفحہ میں یہ ہنگامہ ہوا اس کی ریلی میں کاریکارتا بے کابو ہو گئے بے کابو کاریکارتاؤں کے قارن مچی بھکدر سپا کاریکارتاؤں نے بیریکیڈنگ توڑی موقع پر موجود پولیس نے بھانجی لاتیاں یہاں پر تصویریں دیکھئے پہلے پھولپور سے ایسی ہی خبر آئی تھی جہاں سماجبادی پارٹی کی ریلی ہونے تھی کاؤنگریس اور سماجبادی پارٹی کی سنیت ریلی سے پہلے زوردست ہنگامہ ہوا بغیر ریلی کو سمبودھت کیے ہوئے ہی اور اکھلے شادہ کو واپس لوٹنا پڑا اور اب دیکھئے آزمگڑ میں جو اسثیتی بنی ہے آزمگڑ میں بھی اسی طریقے سے دوگوں کی بھاری بھیڑ پہنچی اور بھاری کےڈنگ توڑ کر سیٹ کی طرف بڑھنے لگی اسثیتیاں کیسی ہو گئیں وہ آپ کے سامنے تصویروں میں جائن سلام اور مانی رسل راچی آتنجی کو سننے کے لیے آئے ہیں ان سے نوچ کرتا ہوں کہ آمیں اور اپیل کریں اور اس بیچ منج سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتاری اپیل بھی کی جا رہی ہے وہاں کے جو اسثیتی نیتا ہیں جن کے پردار وہاں پر اکھلے شادہ پہنچ رہے تھے ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آئیں اور یہاں پر لوگوں سے اپیل کریں شانتی کی لیکن شانتی کو لے کر لوگ مانے نہیں جائن سلام اور مانی رسل راچی آتنجی کو سننے کے لیے آئے ہیں ان سے نوچ کرتا ہوں اور اب آپ کو پسچے منگال کے میدنی پور لے کر چلتا ہوں پسچے منگال کے میدنی پور میں بھی خوب ہنگامہ ہوا بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کاری کرتا آپس میں بھیڑ گئے بی جے پی نیتا مدھن چکرورتی کے روڈ شو کے دوران یہ بھیڑن تھ ہوئی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پھینکے گئے پانی کی بوتلیں پھیکی گئیں اور بی جے پی کینڈیڈیٹ اگری مطرہ پول کے لیے اور پسچے منگال کے بعد اب بعد بیہار کے بیہار کے شپرہ میں بھی بھوال ہوا چناؤ کے بعد ہوئی ہنسہ میں ایک کی موت ہو گئی ہنسہ کے بعد علاقے میں تناؤ دیکھا گیا پولیس نے پرہاویت علاقے کو شانت کرنے کے لیے فلائگ مارچ بھی کیا فلائگ مارچ کے دوران کی تصویریں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں چناؤ کے بعد کی ہنسہ اس میں ایک کی موت اور ستیتیاں تناؤ پورن بننے کے بعد پولیس کا فلائگ مارچ ہم لوگ ستیتی کو نینترن میں بنایا رکھے ہیں دونوں جو کمیونیٹی ہیں ان کو بھی ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں سانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے ساتھی ساتھ جو ہے پولیس پرساسن جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں جس میں چنہیب تھا ہیں جن کے دورہ یہ کاریت کیا گیا ہے اور وہی سے لوگ جو پیچھے میں رہ کے اس کو انسٹیگیٹ کیے ہیں ان سبھی کے پہچان ہم لوگ کر رہے ہیں اور سکتے سکتے کروائی کریں گے اور آپ کے مادن سے لوگوں کو بھی ہم لوگ اپیل کرنا چاہیں گے اور اس سے پہلے بیہار کے چھپرا میں پولیس کا لاتھی چارج ہوا شب کو لے کر پردرشن کر رہے لوگوں پر سکتی کی پولیس نے پردرشن کاریوں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا پردرشن کاریوں پر لاتھی چارج کی تصدیریں بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمیں نیای چاہیے سب بھاچپا والے گنڈے ہیں ان کو سبکس ملنا چاہیے ان کے اوپر ایف آئی آر ہونا چاہیے پرساسن سے ہماری مانگ ہے کہ ان سب کو گنڈوں کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے ان کے اوپر اتحاس گبا ہے کہ لالو جی کا پریبار جب جب چلاؤ لڑا ہے یا سویم لڑے ہیں چھپرا فائرنگ کیس میں ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے گولی باری میں دو لوگ گنڈیر طور پر گھائل ہوئے ہیں گھائلوں سے پی ایم سی ایچ میں روحنی آچارے ملنے پہنچی پولیس نے اب تک دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے بی جے پی کے اسخانی اکارے کرتاؤں پر فائرنگ کا آروپ لگا ہے یہاں یہ چاروں ہی تصویر ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تناو کے بیچ کس طریقے سے پولیس فلیگ مارچ کر رہی ہے ستیتیاں کابو میں لانے کے لیے اور شانتی ویوستہ بحال کرنے کے لیے پردورشن کاریوں پر اس سے پہلے لاتھی چارج ہوا ہنسہ میں اب تک ایک کی موت ہوئی ہے دو لوگ گمبیر روپ سے زخمی ہیں 48 گھنٹے کے لیے علاقے میں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی چھپرا میں فائرنگ کے بعد بیہار میں سیاسی سرگرمی تیز ہے اور اس بیچ آج پی ایم موڈی چناؤ پرچار کے لیے بیہار میں تھے جہاں انہوں نے ایک بار پھر سے انڈی گھڑ بندن پر اٹیک کیا بیہار میں پی ایم موڈی کا ویپکش پر حملہ دیکھنے کو ملا انڈی راج نیتک نہیں گھوٹالے بازوں کا منچ ہے پی ایم نے کہا انڈی کے منچ پر 20 لاکھ کروڑ کے گھوٹالے باز موڈی نے کہا تیجسوی نے کیا پلٹ بار موڈی گالی دینے کے لیے بیہار آتے ہیں برسٹا چار کا اتا پتا اس کا نام ہے انڈی گھڑ بندن ان کے منچ پر قریب 20 لاکھ کروڑ روپیے کے گھوٹالے باز ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کچھ بچہ ہے کام کی بات تو کرتے نہیں کھالی کھالی دینے آتے تھے جیشوی علالو جی کو بتائے دس سال میں 49 سانسد لے کے گئے کیا کام کیا بیہار کے لیے کتنے لوگوں کو نوکری دیا پیپر لکھ پہ مو نہیں کھلتا ہے نوجوانوں کا بھوش 25 کروڑ نوجوان ہمارا اووریزڈ ہو گیا نوکری نہیں پا رہا ہے 25 کروڑ مو سے آواز نہیں نکلتا ہے اس کے بارے میں پیپر لکھ کیوں ہو رہا ہے کلد ہائی ہوتا ہوا کئی بار دیکھا جاتا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر سواتھی مالیوال مارپیٹ ماملے کی جانش تیز ہو گئی آروپی بیبھاو کمار کو ممبئی لے کر نکلی پولیس سبوط جھٹانے کے لیے بیبھاو کو ممبئی لے جایا گیا ممبئی میں ہی بیبھاو پر فون فارمیٹ کرانے کا آروپ ہے ممبئی جا کر بیبھاو نے اپنا فون فارمیٹ کرانے کا آروپ ہے سواتھی مالیوال مارپیٹ کیس میں بی جے پی کا آم آدمی پارٹی پر حملہ سواتھی مارپیٹ کیس میں کیوں چھپ ہیں بی جے پی نے کہا بیبھاو کی گرفتاری سے کیجریوال بے چین ہوئے ہیں شیش محل میں محلہ سانسط سے دورویہ بھار ہوا بھارتی جانتہ پارٹی نے آروپ لگایا ہے کیجریوال جی آپ تو وہی نیتا ہے نا جو کہتے تھے کہ میں تو تین کمرے گھر میں رہوں گا اور میرا گھر چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا کوئی کبھی بھی آ کے مل سکتا ہے ہم تو آم آدمی کی پارٹی ہیں یہی وقت تبھی تھا نا اور آج اپنے شیش محل ایسے کلے میں بند ہو کے بیٹھے ہیں کہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے کہتے ہیں کہ اپوائنمنٹ نہیں تھا تو نہیں ملیں گے اور اگر اپوائنمنٹ نہیں ہونے کے بعد نلے کی بات کہے گی تو اس کے ساتھ دورویہ بھار اور جوتا لاد بھی کریں گے کیا یہ چلیتر کا اتنا بھاری بدلاؤ دکھائی نہیں پڑتا اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر سواتی مالیوال مارپیٹ ماملے کی ایسائیٹی جانچ جاری ہے سی ایم کھیجریوال کے سٹاف کے بیان درج کیے جا رہے ہیں ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ سرکشہ کرمیوں سے بھی پوچھتاچ ہو رہی ہے سی ایم ویڈیو میں جن پولیس کرمیوں کو آپ نے دیکھا وہ ویڈیو جو لوگوں کے سامنے آیا ہے اور اس میں پولیس کرمی دکھائی دے رہے ہیں ان سے پوچھتاچ بھی ہو رہی ہے سی ایم ہاؤس سے ضب ڈی وی آر کو فورنسک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے بیبھاؤ کے گھر سے بھی الیکٹرونک گیجٹ پولیس نے ضبط کی ہیں اور پڑھے ہاتھ سے پر پیڑت پریوار کا پولیس پر آروپ آروپی پتا کے دباؤں میں پولیس کر رہی ہے کاروائی آروپیوں کے خلاف حتیہ کا مقدمہ درج کرنے کے مارک مجھے پہنے کے دل اسٹیپس ہیں اسٹیپ پھاری اٹھانے کی جب ہوتھانے کی پھر بھوڑی اسٹیپ پہ کاروائی ہو جائے کاروائی ہو جائے گنیمت ابھی وہ 24� کی ہوئی تھی جنوری میں اور یہ کوئی عمر دیں تھی جانے کی اور جو لاپائر واہی دوسرے بچوں نے کیا کار دے کے اور ان کے ماباب نے کیا وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور میں پس یہی بولوں گا کہ نیائے ملے سنجر رہوت نے پولیس کمیشنر کو سسپنٹ کرنے کی مانگ کی ہے رہوت نے کہا آروپیوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے پولیس کمیشنر نے دیا بیان پولیس کانون کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے پولیس کمیشنر کو سسپنٹ کریے اس نے آروپی کو بچانے کی کوشش کی ہے ایک کپل یوہ کپل پچیس سال کا جس بیرہ میں سے کچل دیا اور جو لڑکا ہے شرابی اس کو دو گھنٹے میں بیل ملتا ہے اس کا ریپورٹ میڈیکل نگٹیو آتا ہے جو شراب پیا ہے وہ ویڈیو سامنے ہے کون مدد کر رہا ہے پولیس کمیشنر کون ہے یہ پولیس کمیشنر کسی پرکار کا پرتیقش مدد اگر کسی ادھیکاری نے کسی آروپی کے ساتھ کیا ہوگا یا فریادی کے ساتھ درویوہر کیا ہوگا اس کے ورود کڑک کاروائی کی جائے گی اس کے لیے ایک ایسی پی درجہ کے ادھیکاری کو چوکشی دی گئی ہے جو آروپ پولیس پہ جو لگایا جا رہا ہے کہ پولیس نے دھیلا ڈھالا کاروائی کیا تھا میں واپس بولنا چاہوں گا کہ جو جب سے سٹرنجنٹ پاسیبل کلم سیکشنز تھے وہ اس میں اپلائی کیے گئے ہیں اور اس پورے معاملے میں اس سمائے اس پورے معاملے نے دون پکڑا کار سے کچلنے والے آروپی کو جب زمانت مل گئی پولیس پر بھی کیس میں کیس کو ہلکا کرنے کا آروپ لگ رہا ہے پولیس نے حادثے کے بعد ناوالک کو گرفتار کیا لیکن جووینائل جسٹس بورڈ نے آروپی کو رہا کر دیا آروپی ناوالک ہے اسے چودہ گھنٹے کے بھیتر یہ کہتے ہوئے زمانت دے دی گئی کہ اپراد اتنا گمبھیر نہیں تھا عدالت نے رہائی پر کچھ شرطیں بھی تیہ کی جن میں پندرہ دنوں تک ٹرافک پولیس کے ساتھ کام کرنا ہوگا سڑک درگھٹناوں کے پرابہ اور ان کے سمادھان پر تین سو شبدوں کا نبند لکھنا ہوگا پونے لگزری کار ایکسیڈنٹ ماملے میں ایک اور بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے پونے ہاتھ سے کے ناوالک آروپی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا شراب پیٹے ہوئے ناوالک کا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہنگامہ اور بڑھ شراب کے نشے میں ظاہر ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا نشے میں گاڑی چلاتے وقت دو لوگوں کو اس نے روندہ تھا ہاتھ سے میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے پونچ سے کچلنے والے ناوالک کے پتا گرفتار آروپی کے پتا سمیت چار لوگوں کے خلاف کے اس درج ہوا ہے بغیر لائسنس کار چلانے کی افتار ہوئے ہیں آروپی کے عمر پوچھے بغیر شراب پروسنے کا ان پر آروپ اور ہاتھ سے میں مرنے والی لڑکی کا ویڈیو سامنے آیا ہاتھ سے میں اشونی کوشٹا کی موت ہوئی تھی اشونی کوشٹا کے جن دن کا ویڈیو سامنے آیا جبل کن کی رہنے والی تھی اشونی کوشٹا پیشے سے سوفیئر انجینئر تھی اشونی یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ پریبار والوں کے ساتھ وہ اپنے جن دن کے خوشیاں مناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہاں اشونی کوشٹا کے پتہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں محل آپریشن کوکٹیل کے بعد آم آدمی پارٹی کو لے کر ہوئے نئے کھولا سے آپریشن بلیک ڈالر پر آم آدمی پارٹی پریشان آپریشن بلیک ڈالر کے کھولا سے باکھلائی آم آدمی پارٹی ٹائمس ناؤن کی پٹائی کر دیتے ہیں لدھیانہ میں اور اس کو ارسٹ کر دیتی ہے آم آدمی پارٹی آج اکانکشا جی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے پہلے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا انیس فروری دوہزار اٹھارہ کو ڈلی کے چیف سیکرٹری بہت سینئر آئی ایس آفیسر ہیں ان کو مکہ منتری جی کے آواز پہ بولایا جاتا ہے ان کو فون کول آتا ہے رات کو نو بجے اور سوہ بارہ بجے رات کو ان پہ ایم ایل اے ان کی پٹائی کرتے ہیں چیف سیکرٹری کی نو بھارت ریپورٹر سے بسلوکی کا ماملہ بی جے پی کے نشانے پر آم آدمی پارٹی سوشل میڈیا پر لکھا گنڈا گردی ہی آم آدمی پارٹی کا اصلی شال اور چریت کلوائیت ویدیشی فنڈنگ پر سوال پوچھنے کے چلتے ٹائمز کے ریپورٹر کے ساتھ ڈھککا موکی کی گئی جس کا دلی پولیس نے بھی سنگیان لیا ہے آم آدمی پارٹی ایک اربن نقسلوں کا ایک اسوسییشن روک کے کام کر رہا ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے آپ ان کے ویوہار ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے نیتاؤں کا جو شیڑی ویوہار ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آم آدمی پارٹی is a threat to the country's security to the country's integrity اگر ایسا ہوا ہے جو کہ کئی بر دعویٰ کیا گیا ہے اور آتنکوادیوں سے یہ اگر ان کے رشتے ہیں تو وہ تو اچھی طرح سے چیک کیے جائیں گے جنسیاں کر رہی ہوں گی کیونکہ ایسے وقتی کو یہ دیش ماف نہیں کر سکتا اور اس بیچ آم آدمی پارٹی نے اس آروپ کو محض ایک مزاک قرار دیا ہے فنڈنگ کے اوپر جو روک ہے اس کے پیچھے سدھان سمجھی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیش کی ڈیموکرسی اور چناف تنتر کو خراب کرنے کے لیے ویدیشی طاقتیں پیسے کا استعمال نہ شروع کر دیں کتنے روپے کی بات ہو رہی ہے سات کروڑ روپے سات کروڑ روپے اگر آپ US ڈالر میں دیکھو گے تو اپنا کام کرتی ہیں جو انہا سورج شاکانون جو ڈاکٹر منمنزل سامنے بنایا تھا اس آدار پہ تم دے رہے ہو وہ بھی چاہنا سے پیسٹک کا چاہو اللہ کے ملا کر وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس میں یوگینات کیوں نہیں بول رہے ہیں بھگوا داری ہے سندھ ہے خود اپنے آپ کو سندھ سمجھتے دوسرا ایشو ایسا ہے کہ چاہنا نے جس طرح سے دیش کی سماؤں کو اتکرمن کر کے رکھا ہے اس کے بارے میں یوگی آجنات کیوں نہیں بولتے بھارت ماہ جب تکلیم میں ہے بھارت ماہ کے اوپر کب جگ ہمارا دشمن دیش کر رہا ہے تب یوگی آجنات کیوں نہیں بات کر رہے ہوا کپڑے پینک در اس طرح کی بات کرتے تو سیتا جی کو چھوڑنے کو راوان جب آئے تھے تو بھی کانگرس نیتا اور منڈی لوگ سبا سیٹ سے امیدوار بکرمہ دیتی سنگھ نے کانگنا رانوت پر نشانہ ساتھ کانگرس نیتا بکرمہ دیتی سنگھ کا کانگنا رانوت پر جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ یہ کہ جن مندیروں میں جا رہے ہیں کانگنا ان کے صفائی ضروری ہے کانگنا جو کھاتی ہیں وہ دیو سنسکرٹی کو کلنگکت کرنے والا ہے مگر آج پردیش کے اندر منڈی سنسدیک شیطر کے اندر یہ بات گھر کر چکی ہے کہ مہترمہ کا جو کھان پین کے چیزے آج نکل کر آ رہی آج جو ایسی چیزے نکل کر آ رہی ہے جو ہماری دیو سنسکرٹی کو کلنگکت کرتی ہے اور ہم نے یہ کہا کہ جن جن مندروں میں وہ جا رہی ہے وہاں پر جو ہے صفائی کرنے کی آج شکتہ ہے یہ چیزے ہم نہیں کہہ رہے ہیں آج یہ دیو نیتی کے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں چاردھام یاترہ کو لے کر اتراخن سرکار لگاتار ایکشن میں ہے لیکن اس کے بعد بھی اس پتیوں میں صدھار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سون پریاک میں بھکتوں کا بھاری سیلا بھمڑ آیا چاردھام یاترہ پر تیر سیاتریوں کی بھاری بھیڑ پہنچ رہی ہے کیدار یاترہ کی مکھے پڑاؤ پر بھکتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے گفت کاشی سے سون پریاک تک بھکتوں کا ریلا ہے بھیڑ کے چلتے لوگوں کو بھاری مشکلیں ہو رہی ہیں یہاں وہی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بابا کیدار ناث کے آس پاس دیکھ لیجے آپ یا پھر آج سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ لیجے آج کی اور آج سے پہلے کی تصویریں 21 مئی اور 21 مئی سے پہلے کی تصویریں لگاتار آپ دیکھئے 18 مئی کی تصویریں 19 مئی کی تصویریں 15 مئی کی تصویریں آپ دیکھئے اور بھکت کس قدر یہاں اومڑ رہے ہیں اس کی تصویریں دیکھئے اور اس وجہ سے یہاں کا انفرسٹرکچر اس کے لیے تیار نہیں ہے بیوستان تیار نہیں ہے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں 31 مئی تک چاردھام یاترہ کے ریجسٹریشن پر اسی لیے روک لگا دی گئی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دھامی سرکار نے ایفیصلہ لیا ہے آف لائن ریجسٹریشن کو بند کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں جاردھام یاترہ کو لے کر سی ایم نے ایک ریویو بیٹھک بھی بلائی ڈلی سمیت پانچ راجیوں میں پرچند گرمی کا پرکوب دکھائی دے رہا ہے آسطم تاپمان مارکسیمم جو جا رہا ہے وہ پوٹی فائیو ڈگری جا رہا ہے اگلے پانچ دنوں اس کے لیے لو کا ریڈ ایلرٹ ہے ڈلی میں لگتار دوسرے دن پارا سینتالیس ڈگری کے پار رہا ہے آجستان میں بیس زلوں میں گرمی کو لے کر ریڈ ایلرٹ ساؤنڈ کیا گیا ہے بہت بھینکر گرمی ہے گھر سے نگلتا ہی لو لگ رہی ہے یہ تپتی گرمی کو کام کرو اور یہ پولیشن کی وجہ سے زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور بہت بھینکر گرمی دوسرے تپ رہا ہے سڑکوں کا کیا حال ہے کھالی نظر آتی ہیں کھالی نظر نہیں آتی کتے تو وہاں ہیں وہاں تو ہے لیکن اس طرح بھیڑ نہیں دکھتی ہے لوگ گرمی کی وجہ سے گھر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں بیمار پڑ رہے ہیں دوپ کا ٹیمپریچر بہت تیج ہے اس حجے سے لوگوں کی بہت حالت خراب ہو رہی ہے اور سٹوڈنٹ کی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو نہ چاہتے بھی دوپ میں آنا جانا پڑ رہا ہے کالیج کوچنگ وغیرہ کرنے کے لیے ہم پیک ہو کے نکلتے ہیں بلکل پورا لیکن سلویشن کچھ بھی نہیں ہے پرائم ایٹ 4 کی ایک بریکنگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نو بھارت کی ریپورٹر آکا آکانکشہ سے بدسلوکی کے ماملے میں کئی دھاراؤں میں اف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے دھارات 323 506 509 اور 427 کے تحت کیس درج کیا ہے یہ ہیں وہ تصویریں جس سمیہ آکانکشہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی آکانکشہ ویدیشی فنڈنگ کے ماملے میں سوال کے جواب لینے کے لیے وہاں پہنچی تھی لیکن ان کے ساتھ جو حرکتیں کی گئی وہ اس سمیہ کیمرے میں دکھائی دے رہی کیمرہ توڑ دیا گیا دھکا دیا گیا مین ہینڈل کیا گیا اور تصویریں آپ کے سامنے